یہ کفن ہے کفن ہم کفن باندھ کے گھروں سے نکلے ہیں گولی کھائیں گے تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے جس کے سارٹیفیکٹ کا کچھ پتا نہیں ہے کہ وہ کہاں سے پہ پڑھا ہے کہاں سے پاس ہوا لیکن بابا صاحب نیم رہا ہوں بیت کر جن کے پاس ان چالیس ڈگریوں تھیں ان کے دوارہ نرمیت سمیدھان کو یہ سنزودت کر رہا ہے چو کدر شہر ہے امیستان مردباد منی میں سوال ہے سوال ہے امیستان مرتباد c.b. مرتباد مرتباد ». ». ». امیستان mortar派 مرتباد میسرس گفار مرتباد بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو امبیت کر نے دو سال گیارہ مہینہ اٹھارہ دن کی نیرانتر محنت کے بعد دنیا کا سب سے سندر بھارت کا سمیدھان تیار کیا ہے جس سمیدھان میں شنصودھن کر کے بھید بھوپرنکاری بھارت کا سمیدھان کہتا ہے کہ جات کی آدھار پر دھرم کی آدھار پر بھاشا کی آدھار پر چھتر کی آدھار پر کسی کے ساتھ کوئی بھید بھاو نہیں کیا جائے گا لیکن جو ناغرکتہ سنصودھن ویدھیک ہے یہ پونجی وادی ویدھیک ہے ویدیشوں میں رہنے والے آدانی اور امبانی کے لوگ جو بڑی سنکھیا میں ہیں پونجی وادی لوگ ان کو سرنارثی گراب پر بھارت میں لائے کے بسانا ہے اور ان کو سویدھا دینا ہے اور یہاں کے ایسے قریب لوگ ڈلیت لوگ جن کے پاس ناغرکتہ کے کوئی کاغذ نہیں ہے وہ ان کو ہٹانا چاہتے ہیں ایک ایسا بیقتی جس کے سارٹیفیکٹ کا کچھ پتا نہیں ہے کہ وہ کہاں سے پہ پڑھا ہے کہاں سے پاس ہوا لیکن بابا صاحب ڈھیم رہا ہوں بیت کر جن کے پاس ان چالیس ڈگریوں تھیں ان کے دوارہ نرمیت سمیدھان کو یہ سنزودھت کر رہا ہے تو آپ سمجھئے کہ کتنے گندے لوگ ہیں سماج کو باٹ رہے ہیں لیکن ہم کہنا چاہتے ہیں ہم دھنیواد دینا چاہتے ہیں ہم سائلوٹ کرنا چاہتے ہیں پورے دیش کے چھاتروں کو جنہوں نے اس غیر سمیدھانک قانون کے خلاف سڑکوں پر اتر کر گروت پر درشن کیا ہے اور یہ ابھی تو صرف انگڑائی ہے باقی ابھی لڑائی ہے ہم لوگ جیون پریانت لڑتے رہیں گے اور دیکھیں لیں یہ اجلا کپڑا یہ کفن ہے کفن ہم کفن باندھ کے گھروں سے نکلے ہیں گولی کھائیں گے تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے اس لئے نرندر مودی جی اور امیر شاہ جی یہ لفوا گیری سے دیش نہیں چل سکتا ہے گنڈا گردی اور آلی دیش کو دیش کی سنسد نہیں امبانی اڈانی چلا رہے ہیں اور امبانی اڈانی کے یہ سارے پر جو پیاس کا دان دیرسور پر کیلو ہو گیا ہے بھنگائی بڑھی ہوئی ہے نیجی کرن ہو رہا ہے ریلوے کا نیجی کرن ہو رہا ہے اور آرکچن کا نیجی کرن سرکاری نیجی کرن ہو رہا ہے آرکچن نیجی کمپنیوں میں نہیں ہے تو سب سے زیادہ پچھلی جاتیوں کو اور دلیتوں کو نقصان ہو رہا ہے اس لئے کہ نیجی کمپنیاں ان کو آرکچن نہیں دے رہی ہیں تو بڑی شادیس ہے یہ سابی سماج کے لوگ سمجھ رہے ہیں اور سنگھرس کرنے کو تیار ہیں دیکھئے انہوں نے یہ جو کہہ رہے تھے اچھے دن لائیں گے کائیسا اچھا دن انہوں لائے دیا ہے پورا دیش جل رہا ہے لڑکیاں سرکوں پر ہیں لوگ ننگے بدن ویروت کر رہے ہیں شرم ہے مر جانا چاہیے ان لوگوں کو شرم سے بیہار کے تمام دلوں میں آج جو بند کا آہوجن کیا گیا ہے اس کا مکھ مدہ ہے سی اے اے ناغریک سنسودھن کانون یہ ناغریک سنسودھن کانون کو ہندوستان سے واپس کرنے کے لیے حمل جو قدم اٹھایا ہے دیش کے اندر اور چھاتروں نوجوانوں کسانوں مزدوروں یہ تمام کمانے والوں کے پیچھے جو ساجیس چل رہی ہے اس کو لسٹ سے باہر کرنے کی جو یوجنہ ہے ہندوستان کے اندر جو ساجیس سنسکریتی اور بھائی چارہ کا جو محال ہے اس محال کو لمبے سمجھ سے پروات کرنے کی ساجیس چل رہی ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں ہمارے دل چاہتی ہے کہ دیش کے اندر بھائی چارہ قائم ہو اندو مسلمان سے کسائی بودھس جینی تمام لوگوں کی یکتہ ہو یہ دیش صرف ایک دل کا نہیں یہ دیش تمام جوانوں کا ہے تمام کسانوں کا ہے تمام مزدوروں کا ہے اس نے دیش کو بچانا ہمارا پرم کرتب ہے آج کے دن ہم چاہتے ہیں کہ دیش کے اندر جیس طرح سے محول سامپردائک محول ہر طرف اُتھال پُتھال آسانتی پھیل گیا ہے اس لیے جب تک CAA واپس نہیں ہوگا ہم انقلاب بولتے رہیں گے خلاب کرتے رہیں گے جس گھر میں رہ رہے ہیں جس گھر سے ہم کی سرچھا مل رہا ہے برسات میں گرمی میں بھکم سے جتنا پرکار کے افتہیں آتی ہے سبھی کا سرچھا ہمارا سمیدھان جو گھر ہمارا جو بنا ہوا ہے جو بابا صاحب دو سالے گارہ مہینہ ٹھارہ دیر میں جو ہے بنایا ہے اُس گھر سے ہم لوگ کو بے گھر کرنا چاہتا ہے اگر ہم بے گھر ہو جائیں گے دلیت مسلمان ہمارے پاس جو ہے جمین جزائج بھی نہیں ہے